بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کی انمول کھانے میں خوش شامدید کریمی کسٹر بنانے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے اس میں کون کون سے انگریڈینٹ شامل ہوں گے جن کی وجہ سے ہمارے کریمی کسٹر بہت ہی مزے کا اور یمی قسم کا ریڈی ہو جائے گا آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے آئیے ریسپی کی طرف آتے ہیں کس ریسپی کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے ایک کلو دودھ میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا ایک برطن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے عبال بھی آ چکے ہیں ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہاں پر ہاف کب چینی کا استعمال کر رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے میں یہاں پر بنانا فلیور کا کسٹر بنانے جا رہی ہوں بنانا کسٹر ساتھی ساتھ ہم بنانا جیلی بھی ریڈی کریں گے بنانا کسٹر بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ہاف کب دودھ جس کے اندر ہم نے 3 ٹیبل سپون بنانا کسٹر کا استعمال کیا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں بنانا کسٹر ہمارا ریڈی ہوتا ہے جب تک ہم آتے ہیں اپنے کریم کی طرف کریم کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں الیکٹرک بیٹر کا استعمال کر رہی ہوں لیکن نیچے میں نے پلاسٹک کا ایک دھنگا رکھا ہوا ہے بلو کلر کا اس کے اندر میں نے بہت زیادہ برب کے پیسز رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک اور دھنگا رکھ لیا ہے جس میں ہم نے کریم ڈال کے اچھی طرح سے اس کو گرینڈ کرنی ہے مکس کرنی ہے الیکٹرک بیٹر کے ذریعے کریمی کسٹر بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کریم آپ کی اچھی طرح سے ریڈی اور پرفیکٹ ہونی چاہیے کسٹر کی طرف ہم آتے ہیں کسٹر ہمارا یہاں تکھیے تقریبا ریڈی ہو چکا ہے لیکن اس کو ہم نے ابھی مزید گھڑا کرنا ہے کیونکہ یہ ابھی تھوڑا پتلا ہے اسے مزید ہم پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ساسا چمچ کو بھی آپ نے ہلاتے رہنا ہے اپنی کریم کی طرف آتے ہیں کہ کریم ہماری کہاں تک ریڈی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کریم ہماری پرفیکٹ تقریبا ریڈی ہو چکی ہے کوئی سے بھی بسکٹ کے آپ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ اس میں شامل کر دیجئے کریمی کسٹر میں بسکٹ کا اپنا ہی ایک ذائقہ آئی کا آپ کو کھانے میں اچھی طرح سے مکس کیجئے دیکھئے الحمدلہ سے پرفیکٹ ہماری جو کریم ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کا ایک بھی کترہ نیچے نہیں گیر رہا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے ہماری کریم ریڈی ہو چکی ہے کوئی سا بھی آپ ڈونگا لے لیجئے برطن لے لیجئے نیچے کی جو تیہ ہے آپ بسکٹ کی بھی لگا سکتے ہیں کیک رس کی لگا سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے آپ اس کی لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے کیک رس کے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں اس کے اوپر جو کسٹر ہم نے ریڈی کیا ہے چھوٹے چھوٹے کیوپس کی صورت میں وہ ہم اس کے اوپر سرف کریں گے اس کے اوپر ہم پھر کسٹر جو ہم نے ریڈی کیا تھا بنانا فلیور کا وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور سب سے آخر میں ہم کریم کا استعمال کریں گے میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسٹرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں اس طرح سے میری ہر نیا نے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا کریم لگانے کے بعد ہم اسے کم از کم ایک سے دو گھنٹے کیلئے فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ گرمی ہے تو جب تک یہ تھنڈی نہ ہو کھانے میں مزا نہیں آئے گا ایک سے دو گھنٹے بعد آپ سے ملیں گے اس کی فائنل لوک آپ سے شیئر کریں گے یہاں دیکھئے الحمدللہ سے ایک سے دو گھنٹے ہمارے ہو چکے ہیں فریج میں رکھی ہوئے اب اسے سرف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھئے کریمی کسٹر ہمارا کتنا ٹیسٹی یمی ریڈی ہو چکا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے کمینٹس میں یاد دکھئے گا